موسیقی وَنَشَدُواً لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَلَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشَدُواً نَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَّبَالِ وَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيُّ وَحَدِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُرِ مُحْدَسَاتُهَ وَكُلَّ مُحَدَسَتٍ بِدَى وَكُلَّ عَبِدَاتٍ زَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالُةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحمةَ لِلْعَلَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحيم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَعَ اَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولُ اللَّهِ وَقَاتَ مَن نَبِيِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوالی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَخَلُ الْعُدَةً مِّن لِسَانِي يَقْفَوْ خَلِ حاضرین مجلس بزرگوں کا علماء اکرام کا ناظرین میں میرے بھائیوں کا اور چھوٹے بچوں کا تو میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ سلام کا جواب اچھے سے آجائے تو تخریر کرنے بھی انشاءاللہ مزائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تکبیر جیسے ہم کہتے ہیں جیسے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو سلام کا جواب بھی ویسے آجائے گا تو ماشاءاللہ سے مزا آجائے گا ہم تمام مسلمان جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ میں اس بات سے اپنی تخریر کا شروعات کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو اللہ سبحانہ تعالی کا جس طریقے سے حق ادا کرنا ہے عبادتوں کے ذریعے اس طریقے سے حق ادا کرنے والا بنا دے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر اکتیس میں کہا قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُّنَ اللَّهُ فَتَّبِعُونِي اگر تم مسلمان سب جتنے سارے مسلمان ہیں یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے ایک فارمولا بتایا کیا ہے فارمولا فتَّبِعُونِي تو تم میرے رسول کی اطاعت کرو ہم مسلمانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ہم جو بھی کام کرے رسول کی اطاعت میں وہ کام کرے اللہ سبحانہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کی پیدائی شروع کی کسے؟ آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں کئی سارے رسول اور کئی سارے نبی آئے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ اس دنیا میں نبی اور رسول آئے سب سے پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام پانچ بڑے رسول ہے کون؟ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ سبحانہ تعالی نے کیا دیا ہے؟ جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں شدت سے محبت کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان ہماری مال دنیا کی ہر چیز ہم خربان کر دے ذات مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا یعنی جتنے بھی رسول ہیں جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں امام ہے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ فاتحہ میں کیا کہا الحمدللہ رب العالمین جتنے بھی کائناتے ہیں اس دنیا میں جتنے بھی اس گیلیکزی میں اس پیس میں جتنے بھی کائناتے ہیں ان سب کائناتوں کا رب کون ہے کون ہے اللہ سبحانہ تعالی اب یہی آیت کا تکڑا اللہ سبحانہ تعالی نے کس کے لئے دیا اگر آپ پڑھیں گے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 اللہ سبحانہ تعالی نے کہا وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ یعنی جتنے بھی عالموں کا مہرب ہوں اتنے سارے عالموں کے لئے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا سنچے کتنی بڑی ذات مبارک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں اللہ کے بعد جس کی ذات آتی ہے وہ کون ہے بلی ابھی کون ہے اس کائنات میں اللہ کی ذات مبارک کے بعد جس کی ذات مبارک آتی ہے وہ کون ہے بول یہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دے دوں وہی آیت الحمدللہ رب العالمین حمد کا معنی کیا ہے جس کی تعریف ہو حمد ہم کہہ دیں نا الحمد اللہ کی حمد بیان کرو حمد میں سے ایک ٹکڑا نکل کر بنتا ہے محمد سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کتنی بڑی ہے جو اللہ کی تعریف ہے اس تعریف میں سے اللہ نے ایک ٹکڑا توڑ کر نام بنا دیا محمد محمد کا معنی ہے جس کی بھرپور تعریف کی جاتی ہو ایسی ذات مبارک پر ہم ایمان لاتے اور اس ذات مبارک سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہی ذات مبارک ہے جو ہم کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداعش کا بوئی 570 اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو مشرکان مکہ کس طور سے مانتے تھے کہتے تھے یہ شخص نبوت سے پہلے کہتے تھے یہ شخص وہ ہے جو الامین ہے اس صادق ہے مطلب بلکل سچا اور امانتدار امانتدار بلکل امانتدار اور بلکل سچا ہے نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات مبارک تھی اللہ سبحانہ تعالی نے خران مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لیا پانچ چار بار کہا محمد محمد کے نام سے خطاب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نمبر 47 کا نام بھی محمد ہے ایک بار کہا احمد وہ بھی کس نے کہا عیسیٰ علیہ وسلم نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام ہوگا احمد تو احمد بھی کس کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پانچ نام ہیں محمد احمد ماہی حاشر اور آخب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات مبارک ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میراج میں اپنے پاس بلایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات مبارک ہے کہا کہ اگر موسیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے تو کن کی پیروی کرنا ہے کن کی پیروی کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے خیامت سے پہلے تو کن کی پیروی کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے ایسی ذات مبارک سے ہم مسلمان ماشاءاللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی پر خربان ہو جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات مبارک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے سنہرے اتنے پیارے پہلو ہیں اگر ہم ان زندگی کے پہلوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ صدر جائیں گے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں کتنے مسلمان ہیں دو دو سو کروڑ انسانیت کتنی ہے سات سو کروڑ سات سو کروڑ میں سے دو سو کروڑ مسلمان ہیں پانچ سو کروڑ غیر مسلمان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوزاریات کی آیت نمبر چھپن میں کہا ہم نے جنوں اور انسانوں کے اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ کس کی عبادت کرے کس کی عبادت کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے مگر آج کے سٹیٹسکس بتاتے ہیں کہ دو سو کروڑ مسلمان پانچ سو کروڑ غیر مسلمان نبیوں کا اور رسولوں کا مقصد کیا تھا دنیا میں بھیجانے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر پچیس میں کہا کہ ہم نے نبیوں کو اور رسولوں کو اس لئے بھیجا صرف یہ وہ تعلیم دے اپنے لوگوں کو اللہ نوئی علیہ کے لوگوں کو تعلیم دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے ہر نبی کا کام یہی تھا ہر رسول کا کام یہی تھا یہ کام رسولوں کے بعد نبیوں کے بعد ولیوں کے بعد کس کے اوپر آ جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر آ جاتا ہے ہر مسلمان پہ یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ غیر کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف دے آج میڈیا میں دیکھئے یا پھر بڑے پیمانے پر دیکھئے کہ کس طریقے سے اسلام کو قرآن کو مسلمان کو اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے بدلام کیا جارا تو ذمہ داری آپ کی اور ہماری یہ بنتی ہے کہ جو ہم یہ دعوے کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو غیر کے سامنے ڈیفینڈ بھی کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعریف پیش کرنا ہے اس کو غلط طور پہ نہیں اگر وہ خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خرآن کے اسلام سے اس کو ہم میں بنا لینا یہ مقصد نہیں ہے نیوٹرلائز بھی اگر ہم سامنے والے کو کر دیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات مبارک ہے اگر ہم کہیں گے The best father is Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم The best son is Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم The best husband is Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم The best friend is Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم The most merciful person on the face of the earth is Prophet صلی اللہ علیہ وسلم The best warrior is Prophet صلی اللہ علیہ وسلم The best businessman was Prophet صلی اللہ علیہ وسلم And the most merciful person as Allah claimed in the glorious Quran Is Prophet صلی اللہ علیہ وسلم The greatest man that ever lived on the face of the earth is Prophet صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلمان بھی کہتے ہیں اگر ایسائی کی کتاب ہے The hundred عیسائیوں کے کتاب ہے وہ بعد میں جو بن گیا مائیکل اے چار ایک عیسائی تک جو بن گیا اس نے کہا تاریخ میں سب سے بہتر سو آدمی کون ہے سب سے بہتر آپ کتاب دیکھیں مارکٹ میں دہ ہنڈرین نام سے ہے پہلا نمبر اس نے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی ہے جو ہے غیر مسلمان کو بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سب سے بہترین ذات مبارک اس کائنات کی ہے وہ ہے اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو واقعات سنا کر میں اپنی تخریر کو ختم کرتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقی زندگی میں گزرے ہیں جو رحمت العالمین کہتے ہیں جو رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسائی وہ دو واقعات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک واقعہ پہلا جو فتح مکہ کا جو آپ اور میں جانتے ہیں فتح مکہ میں جب لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر لے کر جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے کفار مکہ کہہ رہے تھے اب تو ہمارا کام تمام اب ہم گئے کیونکہ سالوں سال ہم نے ان کو عزیت دی نبی کو صحابہ کو عزیت دی تجاہ حجرت کرنے کے لیے بھیجا دیا تڑی پار کر دیا مکہ سے باہر کر دیا اب تو ہمارا خیر نہیں صحابہ اکرام عزی اللہ تعالیٰ نمک اجمعین کہہ رہے تھے کہ آج تو وہ دن ہے کہ جو کفار مکہ ہے نا جو نون مسلم سے ان کو ہم ختل کر کے مار دیں گے آج تو مکہ میں خون کی ندیاں بہیں گی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج وہ دن نہیں ہے جو خون کی ندیاں بہے گی آج وہ دن ہے جو میں رحمت برسنگوہ کو معاف کر دیا یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مگر غیر مسلمان جو اسلام کے دشمن ہیں آپ دیکھئے جو ٹی وی ڈی بیٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں غیر مسلمان کس طریقے سے اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اور مسلمان کو کٹر بتاتے ہیں ان کے اندر رحمی نہیں ہے ان کے اندر دلی نہیں ہے یہ بہت سخت لوگ ہیں یہ کسی پر رحم نہیں کرتے مگر ہمیرے نبی کی سنت میرے نبی کی صیرت کیا بتاتی ہے کہ اگر غیر مسلمان ہم کو اگر کوئی غیر ہم کو تکلیف بھی دیتا ہے تو اس کو معاف کر دو یہ ہے نبی کی صیرت ماشاءاللہ دوسرا واقعہ تائف کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے کٹھن یعنی سب سے تکلیف دیا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگِ بدر سے زیادہ تکلیف مجھے یہ تائف کی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کے تائف کو سو کلومیٹر پیدل گئے آج کے نوجوان آپ اور میں یہاں سے لے کے مہدی پٹنہ پیدلنے جاتے ہیں خود کے کام کے لئے یہاں سے لے کے مہدی پٹنہ نہیں جاتے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو کلومیٹر گئے کیا کیا کس لئے بزنس کے لئے کوئی بہت بڑی بزنس دلیں تھی نہیں کس لئے اسلام پہنچانے کے لئے تائف کی وادیوں میں وہاں کے عبا شاؤں نے وہاں کے شرارتی بچوں نے کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر کو لوہ لوحان کر دیا پھتر لے کر مارا نوز بیلہ اکشہ بین جو تائف کے فریشتے تھے انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے نبی اگر آپ اجازت دے دیں گے تو ہم فریشتے ان تائف والوں کو ان پہاڑوں کی بیچ میں مسل کر شوڑ دیں گے گویا ہے کہ یہاں پر کچھ خوم تھی نہیں جبرائیل نے سلام لے کر آگئے اپشن آفر کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں گے یہ کام کرنے نہیں آیا آیت یاد ہے آیت یاد ہے کہ ان کو میں معاف کرتا ہوں ان کو مت مارو so this was the character of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم this was the life of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم this was the spirit of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے فارمولہ بتا دیا کہ تم اگر کہتے ہو کہ اللہ سے سچی محبت ہم مسلمان سب کہتے ہیں نا یا سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہر چیز خربان کر دیں گے اللہ کے لئے تو اللہ نے ہی فارمولہ بتایا کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو تو تم میرے نبی کی اور میرے رسول کی اطاعت کرنا ہے اگر موسیٰ بھی آ جائیں گے تو کریں گے عیسیٰ بھی آ جائیں گے تو کریں گے اتنی بڑی ذات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو پڑھے سمجھے عمل کریں اور اللہ سبحانہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سارے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھیں سنتوں پر عمل کریں خرآن اور حدیث کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں تاکہ خیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی خرآن اور حدیث کے حساب سے ہمارے لئے جنت عطا کریں انشاءاللہ میں ایک چھوٹے شیر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شاعر نے کہا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ہم کون اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کروں گے تو ہم تمہارے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے کی محمد سے وفا تونے ہم تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و خلم تیرے کا معنی یہ جہاں کے پیچھے کیا پڑتا ہے یہ مالہ و دولر شہرت کی پیچھے کیا پڑتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے کہ جو لوئے محفوظ پر جو خلم سے ہماری تقدیر لکھتے ہیں وہ تقدیر اور خلم تم کو دے دیں گے لو تمہاری تقدیر تم لکھ لو اتنی بڑی بات ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوئے خلم تیرے لے تقدیر لکھ لے اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادہ ہے رزاک اللہ خیر وآخر وطاوانا الحمدللہ رب العالمين